آج یقینی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جب اجمل صاحب بات کر رہے تھے یا اور ہمارے قبائلی ازلا کے آنریبل ممبران یا ممبران پارلیمان بات کر رہے تھے اور میرے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے اچھا کیا یا میں نے بروقت کیا تو مجھے شرم محسوس ہو رہی تھا مستر سپیکر یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پشاور کے اور خیبر پختون خواہ کے ہماری اپنی روایات ہیں ہم مہمانوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں ہم مہمانوں کو مہمانوں کی اور بڑوں کی جس طرح کی عزت ہمیں سکائی گئی ہے بچپن سے اور پھر بالخصوص پشاور کے میرے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں میں ان کے بحاف پہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو واقعہ ہوا اس کی میں ذاتی طور پر میرے ساتھ سی سی پی او صاحب بھی موجود تھے اس وقت جب گھر آئے تھے میرے انہوں نے بھی کہا ہم ذاتی طور پر معذرت کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا مسٹر سپیکر پشاور پشوری پشاور کے رہائشی ہمارا دل بہت بڑا ہے یہاں پہ ہر قوم کی ہر قومیت کے لوگ موجود ہیں مسٹر سپیکر پشاور کے سینے میں بنگش بھی ہے یوسف زئی بھی ہے پشاور کے سینے میں باجوڑی بھی ہے مومند بھی ہے پشاور کے سینے میں افریدی بھی ہے اور رگزئی بھی ہے ہر قوم ہے یہاں پہ مسٹر سپیکر پشاور بلکل ہے خٹک بھی ہے سارے بٹنی بھی ہے ہر قوم ہے پشاور تمام قوموں کا مسکن ہے مسٹر سپیکر یہاں پہ جو واقعہ ہوا انہوں نے کہا میں آٹھ دس منٹ میں پہنچا مجھے اسے بھی جلدی پہنچنا چاہیئے تھا مسٹر سپیکر یہاں پہ میں اکنالج کروں گا ہمارے اپوزیشن کے ایک 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 ایم پی اے پہنچے وہاں پہ ملک تاماش خان میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا کیونکہ یہ معاملہ خدا نہ خاصتہ اگر بگڑتا تو ہم سب کی عزت پہ بگڑتا یہ ایک انڈیویجول کا واقعہ ہے یہ ایک واقعہ ادارے کا نہیں ہے تو مسٹر سپیکر کل اس پہ میں چاہتا ہوں کہ تفصیلی بات ہم کریں میرے بڑے معزز احمد کنڈی صاحب نے بھی بات کرنی ہے بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں اختیار ولی بھائی نے بھی بات کی میں ایک دفعہ پھر سے تہہ دل سے سب پورے پارلیمان کا خیبر پختون خواہ کی اس معزز ہیوان کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج ایک کٹ کا مظاہرہ کیا آج اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ لیکن جب کٹن مرحلہ آتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم ایک قوم کی طرح ایک جسم کی طرح ایک دل کی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ کڑے تھے کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے آپ سب کا بہت شکریہ